پتر پکش میں پتروں کی آتما کی شانتی کے لیے شراط ترپن اور دان کرنا شب بانا جاتا ہے شاد کرم میں ترپن اور پندان شامل ہوتے ہیں جو پاوتر جلاش میں کیے جاتے ہیں اس عابدی مہنگر کی پاوترتہ اور سوچتہ کا وشیج دھیان رکھا جاتا ہے دان میں انوستر اور دکشنا دینا مہد وکون ہے وشیج بھوجن بنا کر پتروں کو عربت کیا جاتا ہے اور پھر سے بھرامنوں یا ضرورت ملدوں کو کھلایا جاتا ہے وہیں پتر پکش میں کچھ جیو جنتوں کو کھلانا بھی شب مانا جاتا ہے پتر پکش میں کتے گائے گووا اور چیٹی کو بھوجن کرانا اتیدک شب مانا جاتا ہے ان برانیوں کو کھلانا پتروں کو سنتشت کرنے کا ایک مہد وکون طریقہ ہے یہاں وشواس ہے کہ ان جیووں کو بھوجن دینے سے پتروں کی آتما کو شانتی ملتی ہے اور پریبار میں سکھ سمردھی بنی رہتی ہے پتر پکش میں ان کاریوں سے ویکتی کے پاپوں کا ناش ہوتا ہے اور پتروں کی کرپا پرابت ہوتی ہے کوا پتروں کا پرتیندھی مانا جاتا ہے اور اسے بھوجن دینے سے پتروں کی آتما سنتشت ہوتی ہے چیٹی کو کھلانا اہنسہ کا پرتیق ہے اور اس سے پنی کی پرابتی ہوتی ہے پتروں کے موکش کے لیے پنچ والی بہت ضروری ہے اس میں پنچ والی کیا ہے پنچ والی میں جائے، گھوٹے اور پوہ، چیٹیں ان کو بھوجن دینے جاتا ہے ان کو بھوجنی ملتی ہے 22 سال 24 میں 17 ستمبر سے پتر پچے شروع ہو رہا ہے اور دو اکٹوبر کو کما پتر ہو رہا ہے اس میں کارپان کنڈ دان، برامر بھوجن، جوی دان یہ کرنے سے پتروں کی آتما سنتشت ہوتی ہے اوٹرہ کھنڈ رشکے سے ایشہ بیروریہ کی ریپورٹ موسیقی موسیقی